اعوب اللہ من الشیطان الرجیب اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا آیت الکرسی کی فجیلت جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو ستر ہزار فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے جب دھر داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی جب وجو کے بعد پڑھو گے تو ستر درجے بلند ہوں گے اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا اور اگر فرج نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاو زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص ہر نماز کے بعد آیتر کرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا وہ اس کا پڑوسی اور آس پاس کے دوسرے گھر والے شیطان اور چوری سے محفوظ رہیں گے حدیث شریف میں ہے حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں کہ صدقائے فطر کی حفاظت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زمیں سونپی ایک شب ایک آنے والا آیا اور گلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا میں نے کہا کہ میں تجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا تو کہنے لگا کہ میں مہتاج اور ایالدار ہوں سخت حاجت مند ہوں تو میں نے اسے چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بریدہ تمہارا کے قیدی کا کیا ہوا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے شدید حاجت اور ایالداری کا واسطہ دیا تھا اس لیے مجھے رحم آ گیا میں نے اسے چھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے وہ پھر آئے گا مجھے یقین ہو گیا کہ ضرور آئے گا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے چنانچہ میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ اتنے میں وہاں آ گیا اور گلہ بھرنے لگا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا تو کہنے لگا مجھے چھوڑ دو میں مہتاج ہوں ایالدار ہوں اب نہیں آؤں گا مجھے رحم آ گیا میں نے اسے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو برہدہ تمہارا قیدی کیا ہوا میں نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گریہ جاری پر آج پھر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے وہ پھر آئے گا میں اس کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ وہاں آیا اور پھر گلہ بھرنے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تین مرتبہ تو کہہ چکا کہ پھر نہیں آؤں گا مگر پھر آ گیا اب میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا کہنے لگا کہ تم مجھے چھوڑ دو میں تمہیں ایسے کلمات سکھا دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ تم کو نفع دے گا وہ یہ ہے کہ جب سونے کا ارادہ کرو تو بستر پر آیت القرصی اللہ لا الہ الاہ الہ الہیل قیوم آخری آیت تک پڑ لیا کرو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت تمہارا نگہبان ہوگا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا میں نے پھر اسے چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا قیدی کیا ہوا میں نے ارز کی اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جس سے اللہ تعالیٰ نفع دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اس نے سچ کہی حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے تمہیں معلوم ہے کہ تین راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے میں نے ارز کی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے بخاری شریف حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی سکتی اور مسیبت کے وقت آیت القرصی اور سرہ بکرہ کی آخری آیات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا إله إلا ہوں الحی القیوم لا تأخذه سنه ولا نو له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه إلا بما شاء وسع كرسیه السماوات والأرض وَلَا يَنْدُهُ حِفُّوهُ مَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَوِيمِ تاکہ قیامت تک صدقائي جاریہ کا سواب آپ کو بھی ملتا رہے اور یہ آپ کے اور میرے ہم سبھی کے نجات کا ذریعہ بنیں قرآن شریف کی اور زیادہ معلومات کے لیے ہمارے چینل نسیم وائس سرخیج کو سبسکرائب ضرور کریں انشاء اللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ